نبسکار دوستو آپ کا سوگت اپنی یوٹیوب چینل ای بیس کلاسز پہ دوستو یہاں پہ میں بات کرنے والا ہوں آج دسیمی بمبارمی کی جو بارسک پریچھا کی جو ٹائم ٹیویل آ رہی وہ بائرل ہو رہے جو وہ فرجی نکلا تو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ سر جو بھی جیسا آپ کا ٹائم ٹیویل لکھایا تھا وہ بائرل پورے ہر جگہ ہو رہا ہے بہت سارے ٹیچر نے بھی یوٹیوب والے نے بھی ویڈیو بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہاں یہ آپ کا ٹائم ٹیویل آ چکا ہے تو اس کے انسار پڑھائی کیجئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سٹوڈنٹ میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں بورڈ نے بھی آج جاری کر دیا ہے بتا دیا ماصیب نے کہا ہے کہ انتیس کے بعد جاری ہوگا ٹائم ٹیویل جو آپ کا ٹائم ٹیویل پورے واتس اپ فینس بوک اینڈ انسٹاگرام ٹویٹر ہر جگہ ہے جو ہے یہ چل رہا ہے یوٹیوب میں پورے یوٹیوب میں چھایا ہوگا تو یہ جو آپ کا ہے یہ فرجی ہے یہ ٹائم ٹیویل بلکل آپ کو مطلب آپ کا جو بورڈ پیپر کا نہیں ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلے میں نے خود پہلے سے ہی بتایا تھا کہ دیکھئے کیا ہے کہ جو اس میں ادھی اس نے ایک ماہ سے تو ایک جام کے ل ادھر بولا تھا مطلب تیس اپریل سے ایک جام ہوگا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا تو آپ کا جو ایک جام ہے وہ تیس اپریل سے ہونا چاہیے دوسری بات ایر دی آپ دیکھا جائے اس ٹائم ٹیویل میں تو ٹائم ٹیویل میں جہاں پہ سچیب کا سچیب کا نام لکھا ہے وہاں پہ کوئی بھی سائن نہیں ہے اور سائن کا ایڈٹنگ کرنا مسکل ہوتا ہے اس وجہ سے وہاں پہ ایڈٹنگ جس نے بھی کیا ہے تو وہ بہت سرل طریقے سے اچھے سے اس نے بنایا لیکن کیبل کیبل س انہوں نے جو کیا ہے وہ اس میں سائن بھی نہیں ہے آپ جا کے ایک بار دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ان سٹیڈنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے دس میں بار میں کی جو پرچھا کا ٹائم ٹیبل ہے وہ فرجی ہے ٹھیک ہے اسٹیڈنٹ کنفیوز ہے بہت سارے سٹیڈنٹ کمنٹ کرتے سر کیا یہ صحیح ہے سر کیا یہ صحیح ہے کیونکہ کچھ جو ٹیچر ہیں یوٹیوب کے انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے یہ فرجی ہے لیکن کچھ ایسے بتا بھی دی ہوتے ہیں کی نہیں سر انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے بلکل صحیح ہے تو ان میں کیا انتر ہے سر مطلب بہت سارے سٹیڈنٹ کنفیوز ہے تو میں ان سٹیڈنٹ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کیا ہے آپ کا جو دس میں بار میں کا ٹائم ٹیبل ہے وہ بلکل بلکل فرجی ہے جو ابھی آیا ایک ماہ سے ہاں یہ چیز میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھئے وہ ٹائم ٹیبل بلکل فرجی ہے بٹ اس میں کیا ہے کہ ٹائم وہی ہو سکتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کا ایک ماہ سے نہ ہو کے تی اپریل سے ہوگا تو ایک دن میں کوئی انتر نہیں ہے بٹ جو بھی یہ دی ٹائم ٹیبل کہا جائے تو وہ سیور وہ ٹائم ٹیبل نہیں ہے لیکن دوسرا ٹائم ٹیبل آئے گا آپ کا کب آئے گا 29 جنبری کو آئے گا جس دن آپ کا جو بیٹھاک ہوگا ٹھیک ہے ماسیم نہیں جاری کیا چلے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا پتا دے تم دیکھیں ایم پی بورڈ نے دسمی باروی پریچھاؤں کی تاریخ تو جاری کر دی ہے لیکن ٹائم ٹیبل جاری نہیں کیا اس بھی بارڈ سب پر فرجی ٹائم ٹیبل بائرال ہو رہا اس سے چھاتر کنفیج ہو رہا ہے بورڈ کے دکاریوں کا کہنا ہے کہ 29 جنبری کو پریچھا کی نیموں کو لے کر بیٹھاک ہو نہیں ہے اس کے بعد ٹائم ٹیبل جاری کیا جائے گا ایم پی بورڈ کا ٹائم ٹیبل آنے میں رہی دیری کا آساماج تتو دورہ پھائیدہ اٹھایا جارہا ہے چونکہ بورڈ نے اس بار دو اس بار دو بار آیوجید کی جانے والی پریچھا کی تاریخ جاری کر دی ہے اس میں اس میں پہلی پریچھا جو ہے تیس اپریل سے پندرہ مائی کی بیچ ہوگی مطلب آپ کا جو بھی ہے سولہ دن کے اندر ہی ایک جام ختم ہوگا یہ بورڈ نے جاری کیا ہے تو یہاں پہ اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ سترہ دن کے اندر ختم کر دیا لیکن وہ میں ایڈٹنگ ہے اس لئے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسری پریچھا جو ہے ایک جولائی سے پندرہ جولائی کی بیچ ہوگی دو سپٹوں میں ہونی ہے انہی تاریخوں کے حساب سے فارجی ٹائم ٹیبل بنا کر بائرل کیا جا رہا ہے اس کو لے کر چھاتے پریسان ہے لیکن ہی ہے کہ پچھلے سترہ تک دسمبر میں ٹائم ٹیبل جاری کر دیا گیا لیکن اس بار ابھی بھی نہیں ہوا کیونکہ اس میں دکت یہ ہے کہ سبھی جو آپ کے بورڈ کے سٹوڈنٹ اینڈ وہاں پہ جو بورڈ کے بنانے والے ہیں ٹھیک ہے تو وہ خود بار بار مطلب کی بلد رہے کہیں تو پرشن بینک ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہیں پرشن بینک اپلوڈ کر دیتے ہیں ان کو یہ خود نہیں پتا ہوتا ہے مطلب یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا کیونکہ ٹائمی بہت کم بچا ہے اور اسٹوڈنٹ بہت پریسان ہے اور پڑھائی کچھ ہوا نہیں ہے تو اس بجے سے وہ لوگ بھی بہت سارے ٹینسن میں ہیں اس بجے سے تھوڑا سا انہوں نے ٹائم ٹیبل بھی لیٹ کیا ہے اور ٹائم ٹیبل لیٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو ایکجام ہونے والا ہے اس کا بھی لگ بھگ دو مہینے بعد ایکجام ہوگا تو دو مہینے بعد انہوں نے ایکجام لینے کی گھنسڈا کی ہے چلی یہاں پہ بتا دیں دیکھیں اسٹوڈنٹ پریسان نہ ہو کس نے کہا ہے اومیر سنگھ سچی مادمک سکھے منڈل نے دیرتی پریسان نہ ہو نہ ہی بائرل ہونے والی چیزوں سے کنفیج ہو منڈل دورہ جو بھی آدیس یا نردیس جاری ہوتے ہیں وہ ہے بورڈ کے پٹل پر اپلوڈ کر دی جاتے ہیں 29 جنوری کو بیٹک میں چرچہ ہو دیں کے بعد ٹائم ٹیبل جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے اومیر سنگھ سچی مادمک سکھے منڈل نے یہ بتایا ہے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں انہیں سٹوڈنٹ کو کہ دیکھیں کیا ہے کہ یہ بہت سارے سٹوڈنٹ کمنٹ کرتے ہیں سراکر یہ جو ہے فرجی ہے کیا ہے تو میں ان کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ڈائریکٹ آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ ماسیم نے کہا 29 جنوری کے بعد جاری ہوگا آپ کو 29 جنوری کو سنبھا بھی تھا کہ ٹائم ٹیبل جاری ہوگا 29 کے بعد ہی ہوگا اس کے پہلے بلکل چانسز نہیں ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک بار لائک جرور کر دیجئے گا دوستوں میں سیئر کر دیجئے گا اور یہ ہیل فیل ویڈیو تو آپ کو کیسا لگا ایک بار دوست کمنٹ کر دیجئے گا ملتے نیچٹ ویڈیو پہ تب تک کے لئے جائیں بندے ماترم